اے نازلہ جل تیری بارگاہ میں ہم اپنے گناہ کو بھائی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے نازلہ جل ہمارے اٹھے گئے ہاتھ کی ناج فرما اور ہماری یہ محفل کو اپنی بارگاہ میں شہفت و بولی رضا فرما اے نازلہ جل جتنے دیر بھی ہم جہاں بیٹھے ہیں قرآن کے منٹر کے لابت سنے ہم نے اے میرے مالکمولا تیری حمد سنی تیرے محبوب علیہ السلام کی ناتیں سنی تیرے محبوب کہ ہم نے گن گئی اے میرے مالکمولا اس تمام کو اپنی بارگاہ میں شہفت و بولی رضا فرما اے میرے مالکمولا اگر اس میں کوئی غلطی کو تاہی خطا ہو گئی ہو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اسے دور فرما اے میرے مالکمولا ہماری یہاں بیٹھنے میں جو کی نیت تھی ہمارے نیتوں کو اچھا کر دے اے میرے مالکمولا ہمارے دل سے ریہ کی بیماری کو عدود فرما اے میرے مالکمولا ہمیں کسی طرح اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محبوب میں بیٹھنے کی توبی قطع فرما ہمیشہ تیرے محبوب علیہ السلام کے گن گانے والوں کے ساتھ بیٹھنے نصیب فرما اے میرے مالکمولا ہمیں حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنا اے میرے مالکم مولا ہمارے آماد کو ایسا کر دے اور ہمارے افکار کو ایسا کر دے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں اور تیرے حبیب کے ہم عاشق ہیں اے میرے مالکم مولا ہم سب کی بہتری فرما ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و قرم فرما اے میرے مالکم مولا جو بھی پڑھا اس کا سواب تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تو فتن حدیعتن آجزن عقیدتن پیش کریں قبول نظر فرما اے میرے مالکم مولا سور محمد پڑھی گئی ایک ہزار مرتبہ سور یاسین کی تلاوت کی گئی تین سو ساٹھ مرتبہ ایک قرآن اپاہ کا ختم کیا گیا اے میرے مالکم مولا درود شریف لا تعداد مرتبہ پڑھا گیا اور تین لاکھ اکامن ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا گیا اور دس اور قرآن اپاہ کا سواب پیش کیا گیا اے میرے مالکم مولا تمام قومی بارگاہ میں قبول نظر فرما اس تمام کا اسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام عزواج متحران اہلِ بیتِ پاک تمام کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما احمد مالکم مولا جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں آئے غوث قطب ولی ابدال تمام کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما احمد مالکم مولا تمام مسلمین مسلمات جن جنات جو اس دنیا کا سفر دیکھ کر چکے ہیں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما محفر میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بھی رشتدار عزیز و اقارق دنیا کا سفر دیکھ کر چکے ہیں احمد مالکم مولا ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام کی خبر کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مالکم مولا خصوصاً جنہوں نے اس محفر کا احتمام کیا احمد مالکم مولا ان کے جتنے بھی خاندان میں ایسے دنیا کا سفر دیکھ کر چکے ہیں تمام پر اپنا خصوصی فصل فرما اور اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ دے احمد مالکم مولا اس گل میں خیر و برکت کا نظر فرما احمد مالکم مولا جس بھی پریشانی میں احمد خانہ مبتلا ہے تمام کو حل فرما احمد مالکم مولا خصوصاًUI خصوص مذہود بھائی کا جو بھی مسئلہ درپیش ہے احمد مالکم مولا وہ حل فرما جو بھائی کا کارغزات کا مسئلہ درپیش ہے احمد مالکم مولا اس سے بھی حل فرما احمد مالکم مولا قلبِ علا دینِ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شہِ مشکلِ کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدِ کربلاء کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو اے میرے مالک مورا اس کاروبار میں جو مشکلات درپیش ہیں اے میرے مالک مورا انہیں حل فرما جب بڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو شادیِ دیدارِ حسنِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو شادیِ دیدارِ حسنِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعا نیک میں تجھ سے کروں خدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابِ گرہ سے سر اٹھائے دولتِ بیدار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو مسلمان ہے عطاق تیری عطا سے حکیمان پر خاتمہ یا الہی رب البر ورحم وانتا خیر الرحمین وصل اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی